اسلام علیکم ایوریون تو سکرین پر جو آپ کو پک دیکھ رہی ہے جو ایک بھیڑ ایک مجمع دیکھ رہا ہے یہ ایک سترہ سال کے بچے کا جنازہ ہے جی ہاں یہ مجمع یہ بھیڑ اسی جنازے کی ہے اور یہ پک اسی جنازے کی پک ہے اور آپ کو بتا دوں اس بچے کا نام ہے رزاق جس کو مجبور کر دیا گیا خودکشی کرنے کے لیے اور کس نے اس کے خود اپنے اسکول کے ٹیچرز نے ٹیچر استاد جو کہ گروپ مانا جاتا ہے جن کو جو ہے ہم لوگ ماں باپ کے بات اگر کسی کو عزت اور سممان کا درجہ دیتے ہیں تو وہ استاد ہوتے ہیں استاد کا درجہ ہمارے میں بہت بڑا ہوتا ہے وہ چاہے آپ کسی بھی دھرم میں لے لیں استاد کا گروہ کا درجہ بہت ہی آلہ درجہ والا اور بہت ہی ریسپیکٹی بل ہوتا ہے پتہ نہیں آج کل کس دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں اور کیا زہر گھول دیا گیا ہے لوگ کے دلوں میں زین میں پتہ ہے استاد کا جو ایک درجہ یعنی گروہ کا جو ایک درجہ ہوتا ہے ایک لیول ہوتا ہے بہت ہی آلہ درجہ کا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ تو ہمیں پیدا کرتے ہیں لیکن استاد ہمیں مارگ دکھاتے ہیں ہمیں راستہ بتاتے ہیں ہمیں چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہمیں دنیا میں رہنے کے طریقہ بتاتے ہیں ہمیں ایجوکیشن سے روشناز کراتے ہیں استاد کا اتنا اہم درجہ ہوتا ہے ماں باپ کے بعد اگر کسی کو درجہ دیا جاتا ہے تو وہ استاد کا درجہ ہوتا ہے پتہ نہیں کس طرح کا ماحول میں ابھی زہر گھول دیا گیا ہے یہ ہندو مسلم والا کہ استاد بھی اس زہر سے اب ونچت نہیں رہے یعنی کہ اب استاد بھی اس زہر سے بچے نہیں ہیں وہ لوگ بھی اب شکار ہو چکے ہیں اس ہندو مسلم گیم کا حصہ بن چکے ہیں تو یہ بچہ جو ہے رضاق جو کہ صرف سترہ سال کا تھا اس نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ جب یہ سکول جاتا تھا تو اس کے جو ٹیچر تھے وہ اس سے یہ بولتے تھے اور اس کو اس طرح سے زلیل کرتے تھے کہ تو پڑھ لی کر کیا کرے گا تجھے تو آتنکوادی بننا ہے اور اس طرح سے اس بچے کو جو ہے پرطاڑت کیا جانے لگا اس کو زلیل کیا جانے لگا بری طرح سے مسلمان ہونے کی ایکچلی مسلمان ہونے کی سزا دی گئی جو ابھی نیو انڈیا میں چل رہا ہے اور آپ سب واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اور بہت اچھا سکھوں کیونکہ میرے کمنٹ باکس میں بھی بہت ایسے جو ہیں لوگ آتے ہیں جو اس طرح کے جو ہیں کمنٹ بے بودہ واہیات اور گندہ گندی نانی والا کمنٹ کر کے جاتے ہیں تو مجھے بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا ابھی نیو انڈیا چل رہا ہے لیکن اس طرح ٹیچر ٹیچر ہو کر اس طرح کی باتیں اپنے سٹوڈنٹ سے رزاق ایک ایسا بچہ تھا جس نے کلاسٹر میں 86% مارک سے اس نے پاس کیا تھا یعنی کہ وہ سٹوڈنٹ جو تھا وہ ایک بہت ہی اچھا اور انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ بھی تھا رزاق کے بھائی نے بتایا کہ رزاق نے اپنے سوسائیڈ نوٹ پہ ان تمام ٹیچروں کا ذکر کیا ہے جو اسے اس طرح سے بولتے تھے رزاق نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں ساری باتیں تفصیل سے بتائی ہیں حالانکہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہو چکا ہے لیکن یہ ایف آئی آر وف آئی آر مطلب عالم یہ تھا رزاق نے کئی بار آ کر اپنے گھر والوں کو اپنے ٹیچرز کے مطالق بتایا کہ ٹیچرز کا بیہیویر رزاق سے کس طرح کا ہے کس طرح سے اسے زلیل کرتے ہیں کلاس میں اس کے رزاق کے بڑے بھائی جو ہے اسکول گئے اور انہوں نے بہت بار کمپلین کیا اسکول میں جتنے ہندو ٹیچرز تھے وہ سارے مل کر رزاق کے بڑے بھائی تک کو زلیل کرنے سے باز نہیں آئے رزاق کے بڑے بھائی کو زلیل کیا اور ان کو وہاں سے اسکول سے بھگا دیا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں رزاق کا نام تک ان لوگوں نے اسکول سے ہٹا دیا اور اس بار ساری حدیل ٹیچروں نے پار کر دی اتنا زیادہ اس کو پرطاریت اور زلیل کیا کہ اس نے جو ہے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھ کر سوسائیڈ کر لی ایک اچھا سٹوڈنٹ ایک ذہین اور قابل سٹوڈنٹ جس نے پلاس ٹن میں ایکٹی سکس پرسن مارکس سکور کیے تھے تو دیکھ لیجئے یہ حال ہو گیا ہے ہمارے نیو انڈیا کا یعنی کہ اب ہندو مسلم والا جو زہر ہے وہ اب ہمارے سکول تک پہنچ چکا ہے ہمارے بچوں میں جو ہے یہ زہر گھول رہا ہے اور ہمارے بچوں کی جان پر بھی اب آفت آ چکی ہے یہ حال ہو گیا ہے ہمارے نیو انڈیا کا ٹیچر جو کہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں اور ان سے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ایجوکیٹ ہوتے ہیں دنیا دیکھتے ہیں دنیا میں رہنے سہنے کا جو ہے وہ طریقہ سیکھتے ہیں کستاد ایک ٹیچر ایک رہنوما اور ان سے جو ہے پریشان ہو کر ایک بچہ سوسائیڈ کرتا ہے بہت ہی افسوس ٹیچر جو ہمارے سماج کا ایک ایسا حصہ یعنی کہہ لیجئے کی بیک بون ہے جو ہمارے بھارک کا فیوچر تیار کرتے ہیں جو ہمارے دیش کا فیوچر مستقبل تیار کرتے ہیں جس سے ہمارے دیش کا فیوچر تیار ہو رہا ہے تو آج کے ہمارے نیو انڈیا کے اس طرح کے کچھ ٹیچر سارے نہیں کچھ ٹیچر کیا تیار کریں کس طرح کا فیوچر تیار کریں یعنی کہ بیک بون کو بھی جو ہے وہ توڑنی کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ پوری طرح سے ہر طرف سے چاروں کونے سے ہمارے بھارت کو جو ہے وہ توڑنی کی کوشش شروع ہو گئی ہے یعنی کہ یہ معاملہ جو ہندو مسلم سیاست میں ہوتا تھا سیاست سے لے کر اب سکولوں تک پہنچ گئی ہے اور استاد جو ہے اس کا شکار بچوں کو بنائیں گے چھوٹے بچوں کو پڑھنے والے بچوں کو خیر جب آپ پڑھے لکھے educated teacher ان ہندو مسلم والے چکر میں پھنس چکے ہیں تو آندر بقتوں کو پھر کیا بولنا teacher جس کو گروہ بولا جاتا ہے یعنی کہ ماں باپ کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ استاد کا درجہ آتا ہے اور لانت ہے ایسے teacherوں پر چھوٹے رہا چاہیے آپ کو اپنا profession کسی سیاست میں بیٹھ جائیے یا کوئی نیتا بازی کیجئے جہاں پہ نیتا لوگ جس طرح کے ابھی حرکتیں کر رہے ہیں ساری چیزیں social media میں ہیں آپ کو teacher بننے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کیونکہ teacher ایسے ہوتے نہیں teacher بن کر آپ teacher profession کو کہیں نہ کہیں بدنام کر رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں اپنی زلیل حرکتوں سے تو آپ جیسے teacherوں کے لیے teacher profession صحیح نہیں ہیں شیئر کر دیجئے گا ویڈیو زیادہ زیادہ take good care of yourself جائے ہین اللہ حافظ